خلاصہ ہے پورے قرآن کا سورہ الفاتحہ جو سارے مزامین ہیں پورے قرآن میں وہ سمٹ کے سورہ فاتحہ کے اندر آگئے ہیں تو اس کا آغاز اللہ کی حمد سے ہو رہا ہے الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لئے کسی کے اختیاری حسن پر کسی کے اختیاری جمال پر جو سنا کی جاتی ہے ستائش کی جاتی ہے اسے حمد کہا جاتا ہے کچھ خوبیاں اختیاری نہیں ہوتی غیر اختیاری ہوتی اگر کسی کا رنگ سفید ہے نقوش تیکھے ہیں اور اس کی آنکھیں نرگسی ہیں اس کے دیگر آزا کا توازن بڑا اچھا ہے تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے ایک شخص عالم ہے اس نے پڑا محنت کی آگے بڑا تو یہ اس نے محنت کر کے ایک چیز حاصل کی تو اس کا وصف بیان کرنا اور اس پر سنا کرنا یہ غیر اختیاری حسن نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے تو کمال وہ ہوتا ہے جو چیزیں اختیاری ہوں تو اللہ جللہ شانہو کی حمد اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی چیزیں اس کا حسن غیر اختیاری نہیں ہے وہ اس کا اختیاری ہے اللہ اکبر تو کسی کے اختیاری حسن پر تعریف حمد کہلاتی ہے اور اگر وہ نعمت کے مقابلے میں ہو تو وہ حمد شکر کہلاتی ہے اور اگر نعمت کے مقابلے میں نہ ہو تو اس کو حمد کہا جاتا ہے حضرت عقاب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الحمد کی تفسیر سنا اللہ ہے اللہ کی سنا اللہ کی تعریف اور حضرت دحاق بن مزاہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے الحمدللہ رضا الرحمن یہ رحمان کی چادر ہے جس طرح چادر زینت دیتی ہے اور وقار کی علامت ہوتی ہے اور اہل عرب کندے کے اوپر چادر ڈال کر کے جو ہے وہ ایک خاص ان کی حید ہوتی ہے یہاں گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے چادر لی جاتی ہے لیکن عرب میں چادر جو ہے وہ زینت کے لیے لی جاتی ہے اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب علاماء یہاں کندے پہ چادر رکھتے ہیں تو وہ زینت کے لیے ہوتی ہے ضرورت کے لیے نہیں ہوتی تو اس لیے یہاں جو رضا الرحمن کہا گیا ہے تو الحمد رحمان کی زینت ہے وقار کی چادر ہے سنا کی جتنی بھی قسمیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں وہ ڈائریکٹ تعریف کی جائے تب بھی اللہ کی انڈائریکٹ تعریف کی جائے پھر بھی اللہ کی ہے یعنی پھول کو کہا جائے کیا خوب پھول ہے تو پھر بھی اللہ کی تعریف اور کہا جائے سبحان اللہ پھول کو دیکھ کر پھر بھی اللہ کی تعریف پاکیزگی اللہ کی بولی جا رہی ہے اور اگر اس کی درزوں کو اس سے مہکتی نکلتی خوشبو کو اس کے رنگوں کا جمال اور اس کی لطافت دیکھ کر کے کہ واہ کیا کھلا ہوا شگفتہ گلاب ہے تو آپ گلاب کی تعریف کر رہے ہیں لیکن خالقِ گلاب کی تعریف کر رہے ہیں یہ انڈریکٹ تعریف ہے تو خوبی کی جتنی بھی صورتیں ہیں چاہے وہ ڈریکٹ ہو چاہے وہ انڈریکٹ ہو چاہے وہ کولن ہو رویہ تن ہو فیلن ہو جس طرح ہو اللہ کے لئے ہیں اس کی تم کیوں خوبیاں بیان نہیں کروگے الحمدللہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے